یہ کیا طریقہ انکار کرنے کا؟ اس طرح انکار کر کے تم اپنے جان نہیں چھڑوا سکتے میں کچھ نہیں جانتی مجھے عید کے کپڑوں کے لئے بیس ہزار چاہیے اور تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میرے کام کے حالات صحیح نہیں ہیں اوپر سے سیل گری ہوئی ہے تمہیں اتنے پیسے آخر میں کہاں سے دوں؟ جہاں سے مرضی لاکھوں تو یہ تمہارا مسئلہ ہے میں کچھ نہیں جانتی مجھے اپنے اور بچوں کے عید کے کپڑے بنانے آئے اب تم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہمارے لئے کرنے کو تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں مگر یہ میرے بس سے باہر ہے تو بیوی بچوں کو سبر کرنا چاہیے نا کب تک سبر کر لیں؟ پشتے دو تین سالوں سے یہی سننے کو ملتا ہے سبر کر لو سبر کر لو اگر ہم ایٹ پڑھنا ہے کپڑے نہیں پہنے گا تو تمہاری بدنامی ہوگی لوگ کیا سوچیں گے کبھی سوچیں اس بارے میں اوہ بھاڑ میں جائیں لوگ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے اور زندگی میں نے اپنے حالات کے مطابق کسی مطابق نہیں ہے اب تمہیں کی وجہ سے پڑا بھی نہیں جا رہا کچھ نہیں کر سکتے ایسے نکارہ انسان کے ساتھ مجھے مزید نہیں رہنا میں چلی جاتی ہوں اپنے ماں باپ کے گھر کبھی بھی میری مجبوری کو نہ سمجھنا تم صرف اپنی زد کا پتہ ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف مجھے تھوڑا سا وقت دو میں کرتا ہوں کچھ ٹھیک ہے دے دیے وقت اگر ایک گھنٹے کے اندر تم نے پیسے لاکر دیے تو ٹھیک ورنہ میں گھر میں نہیں ملوں گی اچھا اچھا سبر کرو کرتا ہوں کہیں سے کوئی بندوباس دے کیسے سمجھائے اس منحوس عورت کو بندرہ کیا جاگی یہ موٹسا کیلیاں میرے پاس یہ بیچنا پڑے گا تب ہی جاگی یہ منحوس کچھ ہوگی اسلام علیکم بھائی جان یہ موٹسایکل بیچنا ہے اگر آپ نے خریدنا ہے تو دیکھ لیں جی جی دیکھ لیتے ہیں اگر پسند آگیا تو رکھ لیں موٹر سیکل کی کچھ حالت ٹھیک نہیں ہے پھر بھی بتاؤ کیا مانگ رہے ہو بھائی جان موٹسایکل تو بلکل صاف ہے اور انجن کا بھی کوئی کام نہیں ہے آپ دیکھ لیں کیونکہ میں نے پنتالیس کا لیا تھا باقی آپ تو دکان دہ رہے ہیں آپ بہتر بتا سکتے ہیں آپ نے مہنگا خریدے تو اس میں مارا تو کوئی قصور نہیں ہے پنتالیس کا تو بہت مہنگ ہے اور اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے پچیز آر کا سمجھ آتا ہے تو بتاؤ لاؤ کاپی اور لیٹر بھائی خیر تو ہے میرا اپنا ذاتی موٹسایکل ہے کوئی چوری کا نہیں ہے جتنا آپ نے ریٹ لگا دیا ہے بس مجبوری میں بیچ رہا ہوں ہزار دو ہزار کا فرق سمجھ آتا ہے آدھو آدھ نہیں وہ راستہ پڑھا ہے اور وہ مارکٹ ہے جہاں بکتا ہے جا کے بیچ لو زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کو جو ریٹ سمجھ آئے گا وہ وہی لگائے گا آہا میں جانتا ہوں مارکٹ کے ریٹ مگر اتنے میں نہیں بکنے والا جتنے میں تم نے ریٹ لگا دیا ارے جناب کیا ہو گیا ہے غصہ کیوں کر رہے ہو رمضان کم مینہ ایسا جھگرہ کرنا اچھی بات نہیں ہے یار بڑا ہی کوئی عزیب بات نہیں ہے یہ میں نے اٹھالیس ہزار کا یہ موٹسایکل خرید ہے اور پچیس ہزار ریٹ لگا رہا ہے بھلا یہ کوئی کرنے والی بات ہے اوہو یہ تو واقعی غلط بات ہے ایک بات کرو جناب مارکٹ بوٹ ڈاؤن آپ ایت کے بعد سیل کر رہے گا تب اچھا ریٹ مل جائے گا آپ کو نہیں جناب میری ابھی کچھ مجبوری ہے اس لئے میں ابھی سیل کرنا ہے ایت تک کا انتظار نہیں کر سکتا میں اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو اس بائیک کے تیس ہزار دے سکتا ہوں اگر آپ کو باہرے آئے تو بتا دیں مرنابی مرضی تھیس ہزار چلو ٹھیک ہے یار اور کر بھی کیا سکتا ہوں آپ تسلی کر لو موٹسایکل تمہارا بھائی آئے تو اس کو بتا دینا کہ میں چلی گئی ہوں اور میرے پیچھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھابی آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہے آج ہیں کہ بھائیہ تھوڑی دیر صبر تو کریں اب گئے ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ بندوبستو کر کے آئیں گے نا اچھے سے جانتے ہوں میں تمہارے بھائی کو اس کی حمایت کرنا بند کرو بھابی آپ رکے تو سہی بھابی آپ میری بات تو سنیں بھابی بھابی میری بات تو سنیں آپ بھابی اوہ مریم کہاں جا رہی ہو جا رہی ہوں میں اپنے ابو کے گھر ویسے نا بڑی ہی بے سبری ہو رہا تو تا ہوں یہ دیکھو اتنے سارے پیسے لیا ہوں اب کرنیا جو شوپنگ کرلو عید کے لیے اچھا واقعی کہاں سے کرلی ہے بندوبست مجھے امید نہیں تھی تم سے تمہیں پیسے مل گئے ہیں نا اب یہ مت پوچھو کہ کہاں سے بندوبست ہو رہا ہے چلو اچھی بات ہے لیکن تمہارا موٹر سائیکل کہاں ہے وہ نظر نہیں آرہا وہ موٹر سائیکل میرا دو سرات لے کے گیا ایک دو دن میں آ جائے گا اب تم چلو گر جا کے لس بناو کہ کیا کیا لے نائم کے لئے آجا آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے پہلے تو عید والے دن مریم اور احمد وقت پہ آ جاتے تھے وہ راج ابھی تک نہیں آئے بلکہ میں جا کے پتا کرتا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہو تم موٹر سائیکل بیچ دیا اب ہم ابو کے گھر کیسے جائیں گے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہوگا تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں دیکھو آپ چھوڑ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے زد تھی کپڑوں کی تو میں کیا کرتا اس لئے میں نے موٹر سائیکل بیچ دیا کہ میرا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے ورنہ تم تو جا رہی تھی اب سارا قصور میرا ہی بنا لو تم کسی سے اُدھار لے لیتے پر بائک تو نہ بیچتے بڑے آئے گھر ٹوڑنے سے بچانے والے یہ کیا طریقہ ہے اپنے شورت سے بات کرنے کا شرم نہیں آتی کیا ہم نے تمہیں یہی سکھایا ہے ابو آپ ابو آپ کو غلص ٹیم میں ہو رہی ہے یہ بلا وجہ جھگڑ رہا ہے مجھ سے خاموش میں نے سب سن لی ہے اس میں ساری غلطی تمہاری ہے اگر تم زد نہ کرتی تو یہ نہ بیچتا اس نے جو بھی کیا صحیح کی ہے تمہیں چاہیے تھا کہ مشکل وقت میں شور کا ساتھ دیتی نہ کہ شور ڈال کے اسے تنگ کرتی اور احمد بیٹا مجھے فخر ہے تم پر جت رازے تم گھر چلا رہے ہو انکل ایک کی کم اکلی کو اگر دوسرا برداشت کر لے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہلا ٹھیک ہو جاتی ہے اور میاں بی بی کا رشتہ چھوڑ چھوڑی بات پر توڑا تو نہیں جاتا شاباش بیٹا بہت اچھی بات کی ہے تم نے بریم دیکھ کیا رہی ہو معافی مانگو اپنے شور سے مجھے معاف کر دیں احمد مجھ سے غلطی ہو گئی ہے آئندہ میں کسی چیز کی ضد نہیں کروں گی ارے میں بھلا تم سے ناراض رہ سکتا ہوں معاف کیا تمہیں ارے انکل آپ کیو ٹھہ رہے ہیں بیٹھیں جلدی سے جا کے سوائیاں لے کے ہو عید کا دن ہے